جی گائز السلام علیکم سبح بخیر گوڈ مورننگ امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے گائز ابھی ہم نکلے ہیں کام پہ دوسری بات یہ ہے کہ گائز آج کی انفرمیشن آپ سے شیئر کریں گے کچھ سپیشل انفرمیشن ہے جو کہ آپ نے مانگی تھی کچھ دوستوں نے کچھ فرمائش کی تھی ہمارے لیے کہ یار ہمیں جو ہے انفرمیشن دیں لیموزین کے بارے میں اور ٹیکسی کے بارے میں کہ کیا کمپیریزن ہے اس کا ان کے بارے میں کچھ انفرمیشن چاہیے دی بھڑیاں کو تو انشاءاللہ آج دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ پہلے تو ہم جو ہے نا اپنے گاڑی واش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی دوستو ہم نکل چکے ہیں جی کام پہ اپنا ڈیلی ڈوٹین کی طرح اور اس ٹائم اس لئے نکلیں کیونکہ آج ڈے آف ہے تو کام ذرا آپ کو پتہ سلو ہی ہوتا ہے اوورال کچھ سپیشل کام نہیں ہوتا تو صبح صبح جو ہے وہ کلوب کا ٹائم ہوتا ہے تو کلوب میں ہر بندہ کام نہیں کر سکتا اس میں یہ ہے کہ آپ کو بہت چلاکی سے کشمہ کو بٹھانا پڑتا ہے بڑا ٹیلنٹ رکھانا پڑتا ہے جیسے سنتے ہیں لوگوں سے باتیں تو ظاہری بات ہیں جو باتیں ہوتی ہیں ایک بندے کی بات ہوتاں پھیر ہے تو دس بندے باتیں کہے تھا پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ چلاکی بہت زیادہ کرنی پڑتی تو وہ ہمیں اس طرح کے چلاک لوگ نہیں ہیں اور لڑیاں بھی ہوتی ہیں تو ایسے معاملہ سے میں دور ہی رہتا ہوں ویسے بھی شراب ہی ہوتی کسٹمن ہے تو پھر وہ بیٹھا ہوتا نا جب تو وہ وومٹ کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پھر اور پولیس بھی بلیم نہیں کرتی کہ وہ پیسے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا جب پولیس بلیم نہیں کرتی تو پھر ہم ایسا ایکشن یا ایسا باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی اپنا لیموزین اور ٹیکسی سب سے بڑی بات ہوئی ہے بھائی نے پوچھا تھا کہ ٹیکسی اور لیموزین میں فرق بتائیں تو فرق تو آپ نام سے فرق کر سکتے ہیں کہ لیموزین ایک وی اے بھی نام آتا ہے ٹیکسی ایک ٹیکسی ہوتی ہے اور ٹیکسی میں آپ کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے اور جو کماتے ہیں آپ سب کمپنی کو دینا پڑتا ہے کمپنی کی مرضی آپ کو جتنا مرضی دے دے کمپنی کی مرضی آپ کو سیلری اپنا جو ہے کمیشن آپ کی ہوتی ہے وہ دے دے آپ کے پیسے کٹ لے آپ کو فائن کٹ لے آپ کے سیلری میں سے آپ کو مطلب ہے کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو فائن آتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کے پیسے کٹتے ہیں تو لیموجین میں ایسا کچھ نہیں لیموجین میں جو ہے نا آپ نے جو کمانا ہے وہ آپ کا ہے اس میںسے آپ نے صرف Arc اس میں S جو ہے آٹی کی فیس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں اس کو آپ نے دینا ہوتا ہے کمپنی کے کچھ چارجز ہوتے ہیں وہ دے دیں گاڑی کی انسٹالمنٹ دینی ہوتی ہے گاڑی کی انسٹالمنٹ کے بعد آپ نے جو ہے گائز اپنا انسٹالمنٹ کے علاوہ جو خاری کی منٹیننس ہوتی ہے کچھ سپیشل منٹیننس نہیں ہوتی جتنا آپ کماتے ہیں تو منٹیننس کو کوئی 1200 بھی لگا لیں اگر تو وہ بھی کچھ نہیں ہے اس کے لیے اتنا اوہرحال تو ہوتا نہیں ہے خرچہ پانچ سا چھ سو کے درمیان خرچہ ہو جاتا ہے اور اس میں گاڑی کے ساری منٹیننس آورال آپ کی ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ اس کو فائدہ گاڑی بھی آپ کی ہوتی ہے وہ دو سال بعد آپ گاڑی کی انسٹالمنٹ دے کے آپ گاڑی اپنے نام پہ کر لیتے ہیں اور لی آپ کے نام پہ ہوتی ہے وہ مگر یہ ہے کہ آپ کو پھر ایک وہ پروپٹی بن جاتی ہے جیسے ہم یہ ٹیکسی چلاتے ہیں ٹیکسی میں آپ کو پتا ہے ہم نے چلائی ٹیکسی کام کیا کام کرنے کے بعد گاڑی کمپنی کو دے دی اور گاڑی آج بھی کمپنی کی ہے اور بعد میں بھی کمپنی کی ہے لیموزین کا فائدہ یہ لیموزین آپ کی اپنی ہے لیموزین آپ جیسے مرچے چلائیں اس کو پان سال تک چلا سکتے ہیں اس کا میل ایشو ہے کہ آپ کو انسٹالمنٹ دنی پرتی ہے دو پہلے دو سال کے لیے آپ جس وہ انسٹالمنٹ پریک کرتے ہیں اور اپنا جو ہے گاڑی چلاتے ہیں آرام سے اور جو کمائے ہے وہ آپ کا اپنا ہے اس میں میرا ایک جاننے والے ہیں جو کہ بلکل سچ بتاتے ہیں جن سے میں نے دو دن انفرمیشن لینے کے بعد آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بتاتے ہیں جی آؤٹ آف سیزن ہم دس ہزار سے لے کے تیرہ ہزار تک آؤٹ آف سیزن ہم سیو کرتے ہیں سیو کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس میں جو خرچے بھی ہیں شامل وہ بچاتے ہیں جو کھالا بھی نہ کھانے کے بعد اکاموڈیشن کرنٹ دینے کے بعد اور لانڈری کے خرچہ کرنے کے بعد تیرہ ہزار دیرم تھرٹین تھاؤزن دیرم وہ بچاتے ہیں تو ہماری کمپنی میں اگر پندرہ ہزار دیرم ہم جمع کرتے ہیں نا پندرہ سے سولہ ہزار جمع کرتے ہیں تب جا کے ہماری تھرڈی پرسنٹ ٹارگٹ ہوتا ہے اس میں پیٹرول لگا پیٹرول میکسیمم کریں ڈیڑھ سو کا سو کا پیٹرول لگتا ہے ڈیلی کا ہمارا اور اچھا خاصا اب چھے سات سو رویہ کمالے تھے ہم لوگ اس میں اوبر کا بھی کام ہے اس میں قریب کا بھی کام ہے اس میں ہوتلز کا بھی کام ہے ہوتلز کے علاوہ بھی ان کو بوکنگ آ جاتی ہے اور کچھ ویسے گیسٹ مل جاتے ہیں جو وی آئی پی گیسٹ ہوتے ہیں آپ کو پتہ دبائی جو ہے نا وہ ریچرس کنٹری ہے ورلڈ ریچرس کنٹری میں آتی ہے دبائی تو اس میں دبائی میں جو ورلڈ ریچرس کنٹری ہے نا اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ بھی امیر ہیں ہر بندہ قریب نہیں ہے آپ میجورٹی میں دیکھ لیں تو دبائی میں نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے نا وہ امیر ہیں اور جو ہے میڈر کلاس فیملی ہے یا میڈر کلاس لوگ جو ہے وہ جو جوبز کر رہے ہیں وہ ٹین پرسنٹ آپ نگا لیں باقی موسٹلی جو جو میجورٹی ہے وہ امیر اس طرح سے ہے کہ کچھ اچھی ہائی لیول کی جوبز کر رہے ہیں کچھ بہت اچھی لیول کی جوبز کر رہے ہیں کچھ جو ہے اپنا جو ہے میرے ہیں ان کو اپنا ایمپلوئیمنٹ جو ہے ان کی ہی لیول کی کمپنیز پی کرتی ان کو ٹیکسی کا رینڈوگا رجو دینا ہوتا ہے اگر ہمیں ٹیکسی میں ایسے کسٹمر ملتے ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیل چاہیے ٹیک ہے جو کمپنی میں پی کرتے ہیں plotting ان کو سالتے میں وہ پیسے واپس آجاتے ہیں یا وہ منتھل ان کو جو ٹیکسی کا بھیل ہوتا ہے وہ واپس آجاتا ہے تو وہ اس طرح لیموزین میں بہت سے وی آئی پی کسٹمرز ہیں جو ان کو آن لائن پیگ کرتے ہیں کہ آپ یہ ٹیکسی یوز کریں یا لیموزین یوز کریں آپ جو بھی سرویس چاہیے آپ کو ہم پیگ کرتے ہیں اس طرح سے بہت زیادہ کام ہے لیموزین کا اور آپ کو موسٹی میجوریٹی میں لوگ انہوں روتے میں نظر آئیں گے لیموزین والے اور رہتے وہ خوشحالی ہیں ٹیکسی میں یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن ہے ٹیکسی میں آپ کی ٹائمنگ ہے ٹیکسی میں آپ کو پریشر ہوتا ہے کہ یا ٹارگٹ کرنا ہے ایک دن کام نہیں ہوا دوسرا دن ڈبل پریشر ہو جاتا ہے دوسرا دن پریشر ہوا تیسے دن آپ کو پچھلے ٹارگٹ کی ٹینشن ہوگی ہے پچھلا بھی کور کرنا ہے آگے بھی کور کرنا ہے اچھا فرائیڈے آ رہا ہے سیٹرڈے آ رہا ہے سنڈے آ رہا ہے تین دن آ گئے اچھا تین دن چھٹی ہے اچھا کیا کریں آپ کام نہیں ہے جی کام نہیں ہے بھاگ دور کے ٹینشن میں آپ کو ایکسڈنٹ کے چانس بڑھ جاتے ہیں آپ سٹریس فول ہو جاتے ہیں سٹریس فول لائیو گزارتے ہیں ٹھیک ہے اور لیموزین میں ایسا نہیں ہے یہ کمپیریزن تو بالکل جو مین جو کمپیریزن وہ بتا رہا ہوں آپ کو اس میں ٹائمنگ آپ کی چار بجے آپ نے آئیڈی آن کرنی ہے آپ دس بجے جائے کام پر مگر چار بجے آئیڈی آن کرنی ہے آپ سو رہے یا نیمت خراب کر کے آپ نے آئیڈی آن کرنا آپ نے لازمی آن کرنا ہے نہیں تو آپ کو ٹو لیٹ کا فائد آئے گا دو سو دنوں ٹھیک ہے دوسری ٹیکسی میں ایسا نہیں ہے لیموزین میں ایسا نہیں ہے آپ نے جب سٹارٹ کرنی ہے اپنی مرزن سے سٹارٹ کرنی ہے آپ باقی یہ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے جا رہی گاڑی ہے ہائی لینٹر ٹیوٹا ہائی لینٹر یہ لیموزین ہے ٹھیک ہے اس کی نشانی آپ کو دکھاتا ہوں یہ لنمبر لکھا ہوا پلیٹ پہ لکھا ہوا اس کا مطلب ہے یہ لیموزین ٹیکسی ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے نا یہ لوگ بڑے سپون سے کام کرتے ہیں آرام سے کام کرتے ہیں ہمیں واپس آنے کے ٹائم پہ دوپیر کو تو کام ہوتا ہے جو کرتے ہیں ہم لوگ صبح جانے کے ٹائم پہ جلدی ہوتی ہے یا جا کے ائرپورٹ اٹھانا ہے جا کے ہوتے میں نمبر لگانا ہے جا کے فلانا کام کرنا ہے ناشتہ تک نہیں کر پاتے جلدی جلدی میں کام کے لیے اس میں یہ لوگ آرام سے ناشتہ کر کے نکلتے ہیں آرام سے آگے کھانا کھاتے ہیں گر میں کھانا کھاتے ہیں گر میں بھانگاتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے ہمارا جو ہے سسٹم ہمارا بلکل ہی علاقہ سے اپوزٹ ہے ہمیں صبح کام کی بھی ٹینشن ہے ہمیں شام کی بھی ٹینشن ہے ہم آپ پیس جانا ہے ٹو لیٹ آجے گا ٹرافک ملے گی پارٹنے کو لیٹ گاڑی ملے گی پارٹنے بولے گا پارٹنے گسہ کرے گا پارٹنے کو گاڑی لیٹ ملتی ہے تو ظاہری بات ہم اس کا ٹائم میں آپ اس کو گاڑی نہیں دے گے تو وہ گسہ کرے گا آپ کو بارہ گھنڈے کا ٹائم تو پورا کر لی ہے اب آپ کے بارہ گھنڈے میں کام ہوا نہیں ہوا آپ کی وہ آپ کی قسمت ہے اس میں یہ کہ اس میں یہ لوگ آرام سے کام کرتے ہیں اور سکول سے کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد جو ہے اپنا روٹین سے اپنا سیونگ بھی کرتے ہیں اپنا خرچہ بھی کرتے ہیں ہر چیز ان کے اپنے ہوتی ہے جب آپ کمار ہی ہوتے پھر آپ کو فیل نہیں ہوتا جب آپ ٹیکسی میں آتے ٹیکسی میں آپ کو پتہ سٹریس پل لائیف ہے تھوڑی سی تھوڑی سی بہت زیادہ سٹریس پل لائیف ہے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے آپ اپنے ہیلٹھ کا خیال نہیں کر سکتے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے پس یہ ہے کہ صرف اتنا کہہ دوں کہ آپ ایک جوب کر رہے ہیں آپ جوب لینس انسان نہیں ہے آپ کے باہت سورس ہے انکم کمانے کا سمارٹ سی اماؤنٹ کمانے کا چار سے تین ازاد دنوں جو آپ کماتے ہیں وہ آپ کو اتنی ٹینشنوں کے بعد اتنی سٹرسفل لائف کرنے کے بعد اپنی سیم سے خیال کیے بغیر آپ آرام سے یہ جو چیزیں ہیں منٹین کر پاتے ہیں مگر آپ کو کسٹمر سرویس دینا مسئلہ لگتا ہے ٹیکسی میں کسٹمر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور کسٹمر جو آپ کو کمپلین بہت کرتے ہیں تھوڑا سا مسئلہ ہوا کسٹمر بہت کمپلین کہتے کہ آپ کا میٹر بند ہو جائے گا کمپنی دے بلا لینا ہے کمپنی میٹر بند کر دیتی اکثر اپنی ریزن کی وجہ سے گاڑی بڑی پر سٹیکر لگانا ہے گاڑی کا میٹر خراب ہو جاتا ہے اس میں میٹر خراب ہونے کے بھی چانسز ہیں گاڑی گاڑی تو وہ بھی چلتی ہے یہ بھی چلتی ہے تو گاڑی خراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو جو فائد آئے گا آپ کو سیلڈی میں سے فوج دور پر سمپنی سب سے پہلے پیورٹی میں آپ کا فائد کرتی ہے جبکہ ٹیکسی لیموزین میں آپ کی مرضی ہے آپ میں جب پیسے ہونے تو آپ نے پی کرنے نہیں ہے تو آپ نہ پی کریں سال پر جب آپ کا ملکہ دیگیو کرنا ہوتا ہے آپ تب پہ کرنے کوئی شو نہیں ہوتا یہ لیموزین کے فائدے بھی ہیں اور ٹیکسی کے نقصادات بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں ٹیکسی میں صرف اس لئے لگے ہیں کیونکہ ہمارا اپشن میں ہمارے پاس نہیں ہے اور اپشن یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس تو لیموزین اپنا جو لائسنس ہے نا سب سے فرس پیورٹی میں یہ بتاؤں گا کہ جن کے پاس اپنا لائسنس ہے نا وہ بھائی لوگ اپنا لائسنس اگر پاس ہے ان کے تو وہ لیموزین میں جانے کی کوشش کریں لیموزین کمپنیز ہائرنگ کرتی ہے آرام سے ویزا بھی تھوڑا سا ویزا ایکسپنسیف ہے مگر آپ کو ایک سٹرس فول لائف سے آپ نکل جاتے ہیں سٹرس فول لائف کے علاوہ آپ کے پاس یہ اپشن آجاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں اپنی ارام سے کام کرتے ہیں ازادی سے کام کر سکتے ہیں اس طرح کے بہت سے بینیفٹس ہیں مزید اگر آپ کو کوئی چیز اس میں بوری لگی ہو اچھی لگی ہو یا جو چیز نہیں میں بتا سکا اس میں آپ کو کوئی ایسا لگا ہوکہ ہاں بھی بھائی نے مجھے یہ نہیں بتایا اس میں انفرمیشن یہ نہیں دی گئی تو وہ آپ کو بتا رہتا ہوں سیلری اور کمیشن کا فرق ہوتا ہے سیلری ہوتی ہے بیسک وہ لگی ہوتی ہے تو آپ کو اٹینشن نہیں ہوتی ہے ٹیک ہے ٹیکسی میں کمیشن ہے اور سیلری نہیں ہے اس پر اپنے کھانا بھی اپنا پے کرنا ہے رینڈ بھی اپنا پے کرنا ہے سب کچھ آپ نے خود پے کرنا ہے لیموزین میں آپ ڈبل کماتے ہیں ڈبل کیا چار گودہ زیادہ کماتے ہیں اور آپ ہر چیز اپنا آرام سے لگزری لائف کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور اپنا سب کچھ پے بھی کر لیتے ہیں اور دبائی میں انجوائے کرنے والے ہی یہ لوگ ہیں جو دبائی میں کام کر کے انجوائے کرتے ہیں وہ لیموزین والے ہیں میری بھی خواہش ہے لیموزین میں جانے کی مگر ہماری کمپنی میں بھی لیموزین ہے جب مجھے بلاوا آئے گا انشاءاللہ میں اس پر جاؤں گا اس میں تھوڑا صحیح ہے کہ پٹراؤ کی کٹنگ کا کام ہوتی ہے اور تھوڑا سے ایکسپینس کم ہوتے ہیں لیموزین کمپنی میں باقی یہ ہے کہ ٹیکسی میں بھی اپنا ٹھیک ہے الحمدللہ کمار ہیں ہم بگر لیموزین ہے بیس اور فرس پیوریٹی میں فرس پیوریٹی پر اس کو رکھتا ہوں لیموزین کو کیونکہ دبائی میں کامیاں بھی وہ گاڑی جو ہے نا لیموزین ہی کامیاں بھی دبائی میں آج چھٹی ہے آج ڈے آف ہے جس کی وجہ سے آج ٹرافک نہیں ہے اور کام بھی آج سلو ہی ہوگا ٹھیک ہے گائز ملتے ہیں نیکس بیلوگ میں لیموزین کی انفرمیشن دے دی میں نے آپ کو ٹیکسی کا کمپیریزن بھی کر دی ہے ٹھیک ہے باہر میں بتا دیے کہ اس میں کمیشن ہے اس میں سیلری نہیں ہے اور اس میں جو کمائیا وہ آپ کا اپنا ہے ٹیکسی میں جو کمائیا وہ آپ کا نہیں ہے وہ سب کمپنی کے آپ کو صرف اس کی کمیشن ملنی ہے اگر فائن آگیا تو سارا فائن آبا کٹ جائے گا اسی ٹائم پر تو گائز یہ دیکھ رہے ہیں برج خریفہ کا ویو دیکھیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے بھئی ٹھیک ہے ناشاءاللہ کتنا پیارا ویو آ رہا ہے دبائی کا اور گائز یہاں دعاو بھی آ جکھئے گا لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں